اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاضرین اکرام میں آپ کا مذبان مصطفی اجمل مدنی آئی پلس ٹی وی کے پروگرام رنگ و نور ایک تینی مشاعرہ میں آپ سب کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں اور ناظرین اکرام آپ کا بھی پرتفاق استقبال ہے اس پروگرام میں آپ ملک کے مشہور اور نامور شہرائے کرام کا کلام مختلف موضوعات پر سنیں گے حاضرین اور ناظرین قبل اس کے کہ اس پروگرام کا ہم باقاعدہ آغاز کریں مناسبی سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے جو معزز شہرائے کرام تشریف فرما ہیں ان کا مختصر تعروف ہو جائے ہمارے ساتھ آج موجود ہے معزز شاعر جناب نظیر فتح پوری صاحب آپ کا پرتفاق استقبال ہے اسی طریقے سے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جناب نظر نقش بندی صاحب آپ کا بھی استقبال ہے اور اسی طریقے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نور شادانی بستوی صاحب آپ کا بھی ہم خیر مقدم کرتے ہیں حاضرین اور ناظرین کسی بھی اہم کام کا آغاز اللہ کی تعریف سے کیا جاتا ہے آج ہم اس مجلس کا آغاز کرنا چاہیں گے رب زلجلال کی مدھو سنہ سے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ اس موقع پر قاوت دیں ملک کے ایک معزز اور مشہور خوشگلو شاعر جناب شبیر احمد خان صاحب کو جو اپنی مترنم آواز میں آپ کی خدمت میں ایک نظم پیش کریں گے جناب شبیر احمد خان صاحب کا تعلق کرناٹک کے زلہ گلبرگا سے ہے آپ دور درشن پہ ای ٹی وی پہ اور مختلف چینلوں پہ آپ اپنا کلام پیش کر چکے ہیں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں مائک پر جناب شبیر احمد خان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے سامنے حمد بارتالہ جناب نور الدین نور صاحب نے سورہ فاتحہ کو منظوم کیا ہے میں اس چیز کو پیش کر رہا ہوں ہے ابتدہ تجھی سے کے تو ہی عظیم ہے ادرجہ مہربان پڑا ہی رہیم ہے تاریف کے نہیں کوئی لائق تیرے سوا دونوں جہاں کا پالنے والا ہے تو خدا رحمان اور رہیم تو ہی صرف ہے بڑا روز جزا کا صرف تو مالک ہے خدا کرتے ہیں صرف تیری عبادت ہی دل سے ہم مولا تیرا کرم اللہ ہدایت دے ہمیں راستہ دکھا اللہ ہدایت دے ہمیں راستہ دکھا اے رب کائنات رہے حق پہ تو چلا جو لوگ تیرے فضل کے حق دار سر بسر ان عام جن پہ تو نے کیا ان کی راہ پر نازل ہوا ہے تیرا غزب جن پہ اے خدا گمراہ جو ہوئے ہیں ان کی رحمت چلا یہ تھے جناب شبیر احمد خان صاحب جو ایک اچھے گلوکار ہے اور انہوں نے مشہور شاعر جناب نور الدین نور صاحب کا کلام منتخب کیا آج کے اس پروگرام کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں جناب نور الدین نور صاحب ایک اچھے شاعر ہیں جنہوں نے سورة الفاتحہ کا ایک طرح سے مختصر مفہوم اپنے کلام میں پیش کر دیا ہے رب زلجلال کی تعریف کے بعد ہمارے آخری نبی اور رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بس میں اتنا کہنا چاہوں گا کیا خوب زیابار مدینے کی فضا ہے کیا خوب زیابار مدینے کی فضا ہے کیا خوب زیابار مدینے کی فضا ہے خوشبو میں بسی کیسی یہ تیبہ کی ہوا ہے خوشبو میں بسی کیسی یہ تیبہ کی ہوا ہے دشمن جو تھے وہ دوست ہوئے ایک نظر میں دشمن جو تھے وہ دوست ہوئے ایک نظر میں دشمن جو تھے وہ دوست ہوئے ایک نظر میں یہ کیسی میرے پیارے محمد کی ادا ہے یہ کیسی میرے پیارے محمد کی ادا ہے اور طائف کا وہ واقعہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھئے اس جسم مبارک پہ ہوئی سنگ کی بارش اس جسم مبارک پہ ہوئی سنگ کی بارش اس جسم مبارک پہ ہوئی سنگ کی بارش تائف کے مکینوں کے لیے پھر بھی دعا ہے اور یہ مصرہ دیکھئے گا ہاتھوں میں لیے خوشبو وہ لوٹا ہے اپنے گھر ہاتھوں میں لیے خوشبو وہ لوٹا ہے اپنے گھر جس شخص نے بھی دست محمد کا چھوا ہے اور یہ مکتے کا شعر ہے مضبوطی سے پکڑے تو نہ گمراہ ہوں اجمل گمراہ ہوں اجمل میں نے ایک حدیث پاک کا ترجمہ کیا ہے ترکت فیکم امرین لن تظلو ما تمسکتم بھیہما کتاب اللہ و سنتی کہ اے لوگوں میں تمہارے درمیان صرف دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری سنت اگر تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے کسی تناظر میں یہ مکتہ ملازہ کیجئے گا مضبوطی سے پکڑے تو نہ گمراہ ہوں اجمل نہ گمراہ ہوں اجمل مضبوطی سے پکڑے تو نہ گمراہ ہوں اجمل مضبوطی سے پکڑے تو نہ گمراہ ہوں اجمل پران و سنن آپ نے امت کو دیا ہے حضرین کرام اور ناظرین کرام آئیے جناب نظیر فتح پوری کے حضور پہوچھتے ہیں ایک بزرگ شاعر مستند شاعر استاد شاعر جو آج ہمارے درمیان موجود ہیں آپ کا تعلق راجستان سے ہے اور مختلف موضوعات پر اب تک تقریباً بانسٹھ کتابیں آپ کی شاعر ہو چکی ہیں مختلف مشاعروں اور عدبی جلسوں میں آپ شرکت کرتے رہتے ہیں بڑی کچھ نصیبی ہے مسررت کی بات ہے کہ آج جناب نظیر فتح پوری صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ مائیک پہ تشریف لائیں اور نماز کے عنوان سے آپ ایک نظم پڑھیں سامین اکرام نظم کا عنوان ہے نماز ارز کیا ہے کہ کام تنہائی میں آتی ہے نماز کام تنہائی میں آتی ہے نماز رب سے بندے کو ملاتی ہے نماز وقت کو مقبولیت کا ہے نظیر جب تحجد میں جگاتی ہے نماز اور ارز کیا کہ ذہن کو پرنور رکھتی ہے صدا ذہن کو پرنور رکھتی ہے صدا آئینہ دل کو بناتی ہے نماز سر جھکانے سے نہ ہوگا کچھ نظیر دل جھکے تو کام آتی ہے نماز دل جھکے تو کام آتی ہے شکریہ بہت شکریہ ایک اور بند دیکھئے کہ یوں بچاتی ہے وقار زندگی یوں بچاتی ہے وقار زندگی آسمانوں پر بٹھاتی ہے نماز یوں بچاتی ہے وقار زندگی آسمانوں پر بٹھاتی ہے نماز ایک سجدے کیلئے رب کے حضور سارے سجدوں سے بچاتی ہے نماز ایک سجدہ کیجئے رب کے حضور یوں بچاتی ہے وقار زندگی آسمانوں پر بٹھاتی ہے نماز ایک سجدہ کیجئے رب کے حضور سارے سجدوں سے بچاتی ہے نماز سارے سجدوں سے بچاتی ہے نماز اور آگے گبن دیکھئے کہ موم کردیتی ہے پتھر قلب کو موم کردیتی ہے پتھر قلب کو نرم جذبوں کو بناتی ہے نماز اور آنکھ سے بہتے ہیں آسو بیترا جب بھی سجدے میں رولاتی ہے نماز جب بھی سجدے میں رولاتی ہے نماز آنکھ سے بہتے ہیں آسو بیترا جب بھی سجدے میں رولاتی ہے نماز اور قبر و نخوت کو مٹاتی ہے نماز مجھ سے میرا میں بھولاتی ہے نماز قبر و نخوت سے بچاتی ہے نماز مجھ سے میرا میں بھولاتی ہے نماز ٹوٹ جاتے ہیں انا کے سارے بُت جب بھی سجدے میں جھکاتی ہے نماز اور موجزہ یوں بھی دکھا دیتی ہے یہ موجزہ یوں بھی دکھا دیتی ہے یہ کترے کو دریا بنا دیتی ہے یہ کیسی کیسی برکتوں کی ہے امین ذرے کو سورج بنا دیتی ہے یہ ذرے کو سورج بنا دیتی ہے یہ اور رمضان کے تعلق سے ایک نظم ہے چھوٹے بڑے مصرے ہیں اس میں دیکھئے کہ آ گیا سبرو کنات کا مہینہ آ گیا نور کے سائے میں جینا آ گیا زبت غم کے گھونٹ پینا آ گیا آ گیا شیطان آزم کو پسینا آ گیا آ گیا آ گیا شیطان آزم کو پسینا آ گیا کھل گئے ہیں روزے داروں کے لیے رحمتوں کے در دریچے بشمار آ گیا ہے چہرے چہرے پر نکھار کھل اٹھی ہو جیسے گلشن میں بہار مہک اٹھی ہو کلی ایمان کی آ رہی ہے در دریچوں سے صدا قرآن کی آ رہی ہے در دریچوں سے صدا قرآن کی ننے بچوں کے بھی چہرے کھل گئے ایسا لگتا ہے فرشتوں سے گلے وہ مل گئے ننے بچوں کے بھی چہرے کھل گئے ایسا لگتا ہے فرشتوں سے گلے وہ مل گئے مسجدوں میں دیکھئے گا بے شمار مسجدوں میں دیکھئے گا بے شمار ننے ننے روزے داروں کی کتار چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھتے ہیں دعاوں کے لیے جل اٹھے معصوم جذبوں کے دیئے جل اٹھے معصوم جذبوں کے دیئے اور مسجدوں محرابوں ممبر دیکھئے مسجدوں محرابوں ممبر دیکھئے ہر طرف ہے نور منظر دیکھئے نیکیوں کی جستجوں میں ہے بشر لے کے رحمت کا قرینہ آ گیا آ گیا صبر و قنات کا مہینہ آ گیا نور کے سائے میں جینا آ گیا زبتے غم کے گھوٹ پینا آ گیا آ گیا شیطانِ آزم کو پسینا آ گیا آ گیا شیطانِ آزم کو پسینا آ گیا آگے گا بند آخری کے ہو گئے ایمان کے روشن چراغ ہو گئے ایمان کے روشن چراغ جگ مگا اٹھے دلوں کے آئینے سہر و افتاری کی رونک بڑھ گئی ہو گئی روپوش نیندوں کی پری شب گزاری کا مہینہ آ گیا نور کے سائے میں جینا آ گیا زبتے غم کے گھوٹ پینا آ گیا آ گیا شیطانِ آزم کو پسینا آ گیا آ گیا شیطان آزم کو پسینہ آ گیا اور دیکھیں کہ سال بھر جو مسجدوں سے دور تھے بھی منظر دیکھیں کہ سال بھر جو مسجدوں سے دور تھے جاموں پہمانے میں وہ مسرور تھے مائلے توبہ نظر آتے ہیں وہ اور مساجد کی طرف جاتے ہیں وہ سر پہ ٹوپی ہاتھ میں مسواک ہے صاف نیت اور ارادہ پاک ہے ساری برکت ماہ رمضہ کی ہے یہ کل تلک جو چاک دامہ تھے نظیر ان کو اپنا دامن سینہ آ گیا آ گیا سبر و قنات کا مہینہ آ گیا آ گیا ان کو اپنا دامن سینہ آ گیا آ گیا سبر و قنات کا مہینہ آ گیا نور کے سائے میں جینا آ گیا زبت غم کے گھوٹ پینا آ گیا آ گیا شیطان آزم کو پسینہ آ گیا آ گیا شیطان آزم کو پسینہ شکریہ بہر یہ تھے بزرگ شاعر جناب نظیر فتح پوری صاحب کام تنہائی میں آتی ہے نماز رب سے بندے کو ملاتی ہے نماز اور نماز کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ نماز آنکھ کی تھندھک تھی مصطفیٰ کے لیے مصطفیٰ کے لیے جعلت قررت عینی فی الصلاح جارہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھ کی تھندھک نماز میں ہے نماز آنکھ کی تھندھک تھی مصطفیٰ کے لیے نماز آنکھ کی تھندھک تھی مصطفیٰ کے لیے کوئی نماز نہ چھوڑا کرے خدا کے لیے خدا کے لیے اور ایمان اور کفر میں فارق نماز ہے ساری عبادتوں میں بھی فائق نماز ہے فائق نماز ہے حاضرین اور ناظرین نماز تمام عبادتوں میں سب سے اہم عبادت ہے اور اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن بھی ہے اگر اس رکن کا کوئی مومن انکار کر دے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے نماز کی اسی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ کچھ اور منظوم کلام آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں کوہنا مشک شائر جناب نظر نقشبندی صاحب جو ہندوستان کے عدبی رسالوں میں نظر بریلوی کے نام سے چھپتے رہے ہیں آپ کا پہلا شیری مجموعہ تھوڑی سی برسات کے نام سے منظر آم پہ آ چکا ہے ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور مائک پہ آپ تشریف لائیں ناظرین اور حاضرین کی خدمت میں اپنا کلام پیش کریں سلام علیکم اس سے پہلے کہ میں کچھ موضوعاتی کلام پیش کروں چند دعائیہ شعر عالمِ عجز میں ایک حسنِ بیان دے دینا میرے اللہ تمنا کو زبان دے دینا میرے اللہ تمنا کو زبان دے دینا اور شعر دیکھئے گا کہ مجھ گنہگار پہ بس عرش رہے سایہ فگن مجھ گنہگار پہ بس عرش رہے سایہ فگن مانگتے ہیں جو انہیں سارا جہاں دے دینا مانگتے ہیں جو انہیں سارا جہاں دے دینا اور اب تو معبود کے رشتے کو سنت سے کیا کام عبد و معبود کے رشتے کو سنت سے کیا کام ہاں جو دینا ہے تو ماتے پہ نشان دے دینا ہاں جو دینا ہے تو ماتے پہ نشان دے دینا اور اپنی بخشش کے سمندر سے میرے رب کریم اپنی بخشش کے سمندر سے میرے رب کریم میرے دن رات کو ایک موج روان دے دینا میرے دن رات کو ایک موج روان دے دینا عالم عجز میں ایک خسن بیان دے دینا میرے اللہ تمنا کو زبان دے دینا میرے اللہ تمنا کو زبان دے دینا جناب نظر نقشبندی صاحب ابھی نماز کے حوالے سے آپ کا منظوم کلام رہ گیا لیکن حاضرین اور ناظرین آپ گھبرائیے نہیں وقت کی تنگدامانی ہمیں اجازت نہیں دے رہی ہے کہ ہم اپنی اس نششت کو مزید آگے بڑھائیں انشاءاللہ اگلی نششت میں پھر ہم آپ کا محبوب پروگرام رنگ و نور لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے اور جناب نظر نقشبندی صاحب کو دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تب تک کے لیے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تب تک کے لیے